تو آپ کو لگتا ہے یاسین ملک شبید شاہ بیٹا کراتے جیسے لوگ تیس تیس سال تک ان مکھے منتر کی کرسیوں کے پیچھے چھپے رہتے ہیں ذمہ دار کون ہے گاٹی میں اس طرح حالات ٹھیک ہے میروائی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بلکل آزاد ہے تو انہیں کیوں نہیں رہا کیا جا رہا ہے آپ نے یاسین ملک کی بات کی کشمیری پنڈت ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یاسین ملک جیسے انسان تھا ہی نہیں پورے کشمیر گجرات میں بھی کافی لوگوں کی جانگی اس کی بات کیوں نہیں کر رہا ستھر کے بعد انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے پیک پر گیا ہے سکیمز پر سکیمز جی کے ایس ایس بی کی جتنی بھی ریکریوٹمنٹس ہیں وہ فیل ہوتی ہے نظر آئے یوتھ جو ہے سڑکو پر نظر آئے کیجو لیبرلز کی بات کریں ڈیلی ویجنز کی بات کریں آئی سیڈی ایس ڈیپارٹمنٹس کی بات کریں مختلف ایسے شروع ہوں گے وہ آپ بہت بھی جانتے ہیں اسی سپے ہمارے ساتھ اس وقت باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں پی جے پی کے سینئر لیڈر ابجید جسروٹیا جی سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سیدھا سوال رہے گا نئے سال کی شروع جو ہے دھماکوں سے ہوئی ہے گرینیٹ اٹیک سے ہوئی ہے تو حالات کس طریقے سے محفوظ ہے حالات کس طریقے سے ٹھیک ہے دیکھئے اس طرح سے بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جس دکھت گھٹنا کی آپ بات کر رہے ہیں خاص کا رجوری کی گھٹنا کی بات کر رہے ہیں وہ نندنی گھٹنا ہے دکھ ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح سے جو نرمہ بھتیا کچھ لوگوں کی وہاں پر ہوئی ہے اس سے ہماری آتما پہ گھات پہنچا ہے ہمارے ہردے میں گھات پہنچا ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سب پریواروں کے ساتھ پورا ہندوستان ایک سو اٹالیس کروڑ لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں لیکن ہم ان کا دکھ نہیں بانٹ سکتے تو جانے تو واپس نہیں آئیں آپ کہتے ہیں باچ پہ سرکار کے دورے حکومت میں جو ہے باقاعدہ طور پر امن چین اور سکون ہے تو امن چین اور سکون لوگوں کی جان لے کر ہو گا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے آج پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جو اچھوتا رہا ہوگا اس ٹیررزم سے ہمارا ملک تو پوری کوشش کرتا ہی ہم ایک سو اٹالیس کروڑ کا ملک ہیں اور جس کے اندر ہمارا دور بھاگے یہ ہے کہ ہمارے بگل کا ایک پڑوسی ہے ایک ایسا ناپاک ملک ہے جو نہ تو کبھی خود چین سے بیٹھتا نہ کسی کو بیٹھنے دیتا ہے ایف ای ٹی ایف سنکشن کے بعد جو حساب کتاب پاکستان میں ہیں جس طرح سے ان کی جو دردشہ ہوئی ہوئی ہے ایسے دیش کے پاس اور ان کے آئی ایسای کے پاس سوائے ہندوستان کے لوگوں کو یہاں پر گھات پنچانے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ دیش بیسیکلی نہیں آپ مانتے ہیں بی جی پی ناکام رہی ہے حالات امن چین اور سکون میں تبدیلی کرنے کے لیے دیکھیں میں اس کو ناکامیہ بھی نہیں سمجھوں گا ایک ناصر ایک ایسی بیماری جو آپ نے پچھلے تیس تیس سال پہلے جس کا بیج بھویا تھا اس بیماری سے نزاد دلان میں کچھ سمیں تو لگتا ہی ہے ایک سو اٹھ سٹھ پرسنٹ کا اگر ٹیررز اور ٹیرزم ایکٹیوٹیز میں اگر ڈاؤن فال آیا ہے اگر پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالاتوں میں تو فرق پڑا ہے مانا کہ پتھر بازی میں کانڈرول آ گیا ہے مگر لوگوں کی جانے تو تو اسی طریقے سے جا رہی ہے بلکل میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں تب ہی تو اس میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کی جانے چلے گی جن پریوار والوں نے اپنے سگندے سگے سمندی کھو دیئے ان کو تو میرے لفظوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا نا میں تو ان کا دکھ نہیں بانٹ سکتا صرف میرے من کے اندر جو گھاتا ہوئی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کریں کیا ہمارے پاس ایک ایسا ناپاک ملکہ ستر کے بعد دعوے تھے دعوے تھے کہ امن آئے گا چین آئے گا سکون آئے گا لیکن سب سے پہلے تین سو ستر ان سب چیزوں کو آپ جوڑ کے نہیں دے سکتے تین سو ستر کا کچھ اور تھا اور یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر کہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو جو شیلڈ ملتی تھی وہ اب بند ہو گئی اگر تین سو ستر کی آڑ میں شیلڈ نہ مل رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے یاسین ملک شبید شاہ بیٹا کراتے جیسے لوگ تیس تیس سال تک ان مکھے منتر کی کرسیوں کے پیچھے چھپے رہتے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون ہے گاٹی میں اس طریقے کے پہلے اس بات کا جواب دے لوں آج یہ تینوں کے تینوں آپ کو سلاکوں کے پیچھے کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پاپ کیے تھے اس کا کوئی نہ کسی نے کسی سرکار کو تو سنگیان لینا تھا ہم نے جب قانونی پرکیرہ کو پوری طرح سے کیا تو یہ جو سب سے بڑے دوشی ہیں کشمیر کے دوشی ہیں ان سب لوگوں کے دوشی ہیں جنہوں نے اپنے پریوار والے سگے سنبندی کھوئے ہیں اور جن کو کہیں نہ کہیں آج تک کی سرکاریں بچاتی رہی ان کے ساتھ انصاف تو ہمیں نے کیا نا لیکن آپ کی اس بلکل صحیح بات ہے اگر ایک آدھا انسیڈنس بھی ایسا ہو جاتا ہے نند نہیں ہے بہت دکھ پہنچتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پار پا لیں گے اور بہت جلدی سے ناپاک ملک کو سبق سکھا جائے گا آپ نے یاسین ملک کی بات کی کشمیری پنڈت ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یاسین ملک جیسے انسان تھا ہی نہیں پورے کشمیر میں جو کہتے ہیں کیا ان کو پتا ہوگا اور اگر کشمیری پنڈت ہو کے ایسی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنا ہی پتا ہوگا ان سب چیزوں کو میں ان کی بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس انسان نے خود قبول کیا کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں ایسے انسان کو بھی یہاں پر اگر شیلڈ ملتی رہی ایسے انسان کو بھی کہ یہاں پر کچھ چند لوگ اسے ہیرو بناتے رہے تو ایسے لوگ بھی کیسے رہوں گے اور وہ آدمی بھی کیسا رہا ہوگا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں جس طریقے سے اب نظام چل رہا ہے یعنی کہ اگر دیکھیں تو نئے سال کے خوشیاں منائی جارہیں اسی دوسری جانب سے تقاضی یہ لگایا جارہا ہے کہ بھارت جوڑو کامیاب ہونے والے اور بھارت جوڑو میں شرکت کرنے والی ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جو کوئی بھی یہ بھارت جوڑو نہیں بھارت توڑو یاترہ کر رہا ہے سب سے پہلے اگر وہ جمہو کشمیر میں آتے ہیں تو میرے تین چار سوالات راہول گاندی جی سے رہیں گے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ذرا ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ جواب دیں کہ اندوستان کا بہواجن کیوں کیا گیا تھا اس کا کھمیازہ سب سے زیادہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں نے بکتا ہے سن ستاسی کی رگین کیوں کی گئی تھی جب بوٹا سنگھ ہومنیسٹر آپ ہی کے تھے اور یہاں پر فاروق صاحب مکھے منتری تھے یہ ایم ایو ایف کا گلہ دبایا گیا جمہوریت کا گلہ دبایا گیا ویسا کیوں کیا گیا جو آپ کے سامنے میرپور میں سے کر ہوا تھا میرپور کے اندر جس کے اندر کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی اور کتنی نرمہ متع کی گئی تھی ان لوگوں کی اور کیول دس میل کی دوری پر ہندوستان کی فوج کو روک دیا گیا تھا نہروجی دوارہ ان سب چیزوں کا جواب دے لیں ذرا ہمارے کو پھر کریں وہ بھارت توڑو جو یاترہ جوڑو یاترہ کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر وہ بھی قصور بار رہے ہوئے ہیں جن لوگوں نے بھارت کو توڑنے میں کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی آج وہ کونسے نام کی بھارت جوڑو یاترہ کرتے ہیں شامہ پرساد مکھر جی جو یہاں پر آئے تھے ان کو جس طرح سے شڑینتر کر کے ہاتھیہ کر دی گئی جو ہمارے کو ہمارے ہی حق حقوق دلانے کے لیے آئے تھے ان سے ذرا پوچھا جائے گجرات میں بھی کافی لوگوں کی جانگی گجرات میں بھی کافی لوگوں کی جانگی اس کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بالکل کریں گے جو بات ہوئی تھی مجھے ذرا بتائیں جس کے لئے اس کے اندر کیا دوشیوں کو جو دوشی پائے گئے کیا ان کو ستا نہیں ملی کیا اس کے اندر وہ جو چیز ہوئی تھی نندنی یہ چیز ہوئی تھی اس کے اندر سبھی کسوروار جو تھے وہ آپ کو کہاں نظر آئے کہ سب کے خلاف برابر کاروے نہیں کی گئی تو ایسا نہیں ہوتا اور ایک چیز آپ کو بھی یاد ہوگا جب گجرات میں وہ ہوا تھا تو اس کے بگل کی تینوں سٹیٹس جو تھی وہ کانگریس کے راج میں تھی اور اس سمیے کے مکہ منتری جو اس سمیے سدیش کے پردھان منتری ہے انہوں نے ان تینوں سٹیٹس سے مدد مانگی تھی ایک طرف راجستان میں بھی کانگریس کی سرکار تھی مدد پردیش میں بھی کانگریس کی سرکار تھی اور ان سبی کے سبی لوگوں نے مدد پہنچانے سے منع کر دیا تھا اس طرح کا شڑینتر کانگریس سرکار بنتی رہی آپ جن کی بات کرتے ہیں کانگریس سرکار کو سب سے بڑا خصوروار مانتا ہوں اس چیز کا جس طریقے سے آپ بتایا جا رہا ہے کہ بہارت جوڑو کشمیر تک آئے گی اور کشمیر میں کافی ایسے لوگ ہیں جو اس میں شرکت کریں گے اور کانگریس جو ہے باقاعدہ طور پر باجپا سرکار کوئی ٹکر دے گی میں پورت سے آپ جاتا ہوں کہ جب یہاں پر کانگریس آئے گی تو بھارت جوڑو کے ہیں بھارت توڑو جو انہوں نے کہتا جمہور کشمیر کو جو توڑ کے رکھا تھا ہندوستان سے اتنے سال تک اس کا بھی جرہ جواب دینا وہ تو کہتے کہ آپ نے جو ہے بھارت کو توڑا ہے آپ بتائیں نا کس نے توڑا ہم نے کشمیر سے لے کے کنیاک ہماری تک پورے کا پورا ہندوستان ایک کر دیا تین سو ستر جیسا ابھی شاب جو ہم لوگوں کو ملا تھا جس کے قارن ہمیں ہمارے ہی ملک سے ہمارے ہی حقہ کوکوں سے دور رکھا گیا انہی تین سو ستر کے قارن یہاں پر چند پریوار امیر ہو گئے اور باقی سب کے سب لوگ گریب رہے ایسے آرٹیکل کی وقالت کرنے والے کون تھے تین سو ستر کیا آپ بات کرتے ہیں تین سو ستر کے بعد بدلا کیا تین سو ستر کے بعد آپ کے سامنے بدلا حقہ دار کو حق ملا سب سے بڑی بات ہمارے اتنی حقہ کوک تھے ہماری بچیاں ہماری بہنیں جن کی شادی یہاں سے باہر ہو جائے کرتی تھی ان کو اپنے والد کی پراپرٹی پر کوئی حق نہیں رہتا تھا وہ ان کو ملا پہلے آپ ایک سوال کا پورا جواب لینے نا جو لوگ یہاں پر ہمارے ہی دیش میں وہاں سے ریفیوجیز آئے پاکستان سے اپنے ہی دیش میں ان کو اتنے سال تک ساٹھ سال تک اپنے ہندوستان کے ناغرک بنانے سے ونچت رکھا کیا ان کو تین سو ستر کے بعد انصاف نہیں ملا والمی کی سماج جس کو اسی نیشنل کانفرنس نے اپنی گندگی صاف کرنے کے لئے یہاں پر تیس چالیس سال تک کیول وہی کام کرنے کے لئے رکھا ان کو انصاف ملا کیا یہ تین سو ستر کا انصاف نظر نہیں آتا آپ کو تو یہ جو باتیں آتی ہیں یہ سب کو ان کو پپا ہونا چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں سے کم سے کم لوگوں کو اب آپ بھرگلا نہیں سکتے لوگ بھری والتی سمجھ سکے ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے تین سو ستر کے بعد انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے پیک پر گیا ہے سکیمز پر سکیمز جی کے ایس ایس بی کی جتنی بھی ریکریٹمنٹس ہیں وہ فیل ہوتی نظر آئے یوتھ جو ہے سڑکو پر نظر آئے کیچو لیبرلز کی بات کریں ڈیلی ویجلز کی بات کریں آئی سی ڈی ایس ڈیپارٹمنٹس کی بات کریں مختلف ایسے شعبوں کی بات کریں سارے حق انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تین سو ستر کے بعد کشمیر پیچھے ہی گیا ہے مجھے دو منٹ دیجی گا ہر ایک جواب دینے کے لیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہم نوکری کسے سمجھتے ہیں کیا وہ بائی سو کا چھلاوا وہ جو کی گیا تھا ان لوگوں کو دی گئی تھی اسے ہم نوکری سمجھتے ہیں بائی سو میں بیس بیس سال جن کا آپ نام لے رہے ہیں رہبرے کھیل رہبرے زہرات اور پتہ نہیں کون کون سے رہبرے تھے ان لوگوں نے اپنے پریوار کیسے پالے ہیں ان سے جارا پوچھئے گا وہ بتائیں گے ان سرکاروں نے ان کے ساتھ کتنی بڑی نانصافی کیا ان کا بچہ کا بیمار پڑ جاتا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے دوائی لینے کی آج جو نوکرییں دی جاری ہیں پوری نوکری مل رہی ہے جس کو تنکھا بولتے ہیں ایس پیوز کو پوچھے گا اٹھارہ سو اور پندرہ سو کے ویتن کے اوپر دس دس سال انہوں نے ایس پیوز کا کام کیا ہوا ہے آج ان کو پوری تنکھا مل رہی ہے یہ نوکری ہونے چاہیے یا بائی سو والا چلاوا ہونا چاہیے بائی سو والا چلاوا کرنا یہ بھی آپ سے سوال رہے گا یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ میروائز عمر فاروق صاحب کو جو ہے وہ رہا ہے یعنی کہ وہ باقاعدہ طور پر انہیں چھوڑ دیا ہے مگر ابھی بھی جو ہے یہ آشنکہ لگائی جاری اور یہ تقاضہ مبینہ طور پر لگایا جاری ہے کہ میروائز صاحب جو اگر حالات ٹھیک ہے میروائز صاحب کو کہا جاری ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے تو انہیں کیوں نہیں رہا کیا جاری ہے دیکھیں جی یہ تو سرکار کا دیکھنے کا نظریہ ہے جو بات ہے جو لگتا ہے اس میں ال جی آفیس نے بھی ریسپانڈ کیا ہوا ہے سچائی لوگوں کے بیچ میں سب کو پتا ہے کیا ہے کیا نہیں اس میں میری ٹپنی کرنا شاید بنتا نہیں ہے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کشمیر کی سیاست اب جس طریقے سے چل رہی ہے پی اے جی ڈی کی بات کریں یا ایشنل کانفرنس کی بات کریں ریجنل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ باچ پاس سرکار نے باقاعدہ طور پر جمہور کشمیر کی عوام کو جو ہے پریشانی کے حال میں چھوڑ دیا کون یہ بات کرتا ہے جس سرکار کی ستاسی میں ریگنگ کر کر لوگوں کی جمہوریت کا گلہ دبا کر اور خود یہاں پر بندوق داخل کرنے کے لیے اپنے ہی ورکنوں کو اکسانے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں پتا نہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کانگریس سنٹر میں بیٹھی تھی اور یہاں پر ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد سوچنے والی بات ہے جو میں کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ذرا سوچئے گا ستاسی میں آپ ریگنگ کرتے ہیں ریگنگ کر کر یہاں پر بندوق داخل کرواتے ہیں جگمہون جی کی فروزن ٹربولنس ہر کشمیری کو پڑھنے چاہیے بندوق کس نے داخل کروائی انہوں نے ہی داخل کروائی جنہوں نے ریگنگ کی تھی یہاں پر الیکشن کی انہوں نے ہی داخل کروائی اگر آپ ریگنگ پڑھیں گے جگمہون جی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خود ہی ان کے لیڈران نے کہا کہ جائیں پاکستان اور بندوق اٹھا کر لائیں سب سے بڑی بات اس سے بعد جو سوچنے والی بات ہے اس کے ٹھیک آپ نے سال کے بعد کیا کیا ایک جہاج لیا اور جہاج لے کے آپ لندن پہنچ گئے اپنے پریوار کے ساتھ پھر ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کو آپ یہاں پر کشمیر کے آپ کھیر کھوا بنتے تھے آپ نے کشمیر کے آپ کے باپ دادوں نے کشمیریوں پر راج کیا یہاں پر مجھے ایک بات بتائیں ان لوگوں کو آپ کیسے چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر کٹنے کے لیے جلنے کے لیے مرنے کے لیے اور پھر جب آپ نے پانچے سال سات سال باہر بتائے اس کے بعد آپ کے آ کے اچانک فل مجارٹی سے یہاں پر مکہ منتری بن جاتے ہیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا مجھے بتائیں ایسا کیا تھا کانگریس کے پاس کونسی ایسی ان کی نیتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو سوچنے والی بات ہے کہ کس طرح سے ایک شیڈنٹر یہاں پر کشمیر کے لوگوں کو بیوپو بنایا گیا اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ سات سال تم ہمیں یہاں پر مرنے کے لیے جلنے کے لیے کٹنے کے لیے چھوڑ دے اب پھر سے میرے سر پہ مکھے منتری بن کے بیٹھ گئے ہو کشمیر کے لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا پوچھنا چاہیے ان کو ایسا کیا تھا ان کے پاس جمہوریت کو صحیح عملی جامعہ تو پانچ اگست دوزار انیس کے بعد پہنایا گیا ہے اس سے پہلے پنچ سر پنچ کو پچارے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے بی ڈی سی ڈی ڈی س کبھی آپ نے سونا بھی نہیں ہوگا آج تک نام کیول اور کیول ایک پریوار کے لوگ ہی آئیں گے یا مفتیز آئیں گے یا عبداللہز آئیں گے ان کے علاوہ کسی اور کو آپ جائے نہیں سکتا کوئی آگے یا کوئی گاندی پروار کا رشتہ دار آگے آ جائے گا مجھے بتائیں کہ عام کشمیری کے اندر قابلیت نہیں تھی کہ وہ بھی آپ کا مکھے منتری بن سکتا تھا کیول یہ دو تین پریواروں سے کیوں لوگ راج کریں گے یہ کبھی کشمیریوں نے نہیں پوچھا کیونکہ انہوں نے تب نہیں پوچھا جب آپ کو مرنے جلنے کٹنے کے لیے یہاں پر چھوڑ کے چلے گے ساتھ ہاتھ سال کے لیے فاروق صاحب ان سے نہیں جب پوچھا تو یہ کیوں پوچھیں گے آپ اب جب تری ٹیر سسٹم رسٹور ہو رہا ہے پانچ گس دوزار انیس کے بعد تین سال ہی ہوئے نا رسٹور ہوئے ہو اس کو تین سال میں آپ چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر دودھ کی ندیاں بہا دیں کچھ تو سبر رکھیں تیس سال تیس سال تک آپ نے ان لوگوں کو سہا ہے ہمیں بھی تھوڑا موقع دے دیجئے آپ کے سامنے کروڑوں کے ساب سے سیلانی آنا شروع ہوگے آپ کے سامنے گلس سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی آپ کے سامنے جی ٹوانٹی سمیٹ یہاں پر آنے والا ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں تو ویواد تو جاری ہے لگتار دیکھیں ویواد تو کریں گے نا اب ان کے پاس ساٹھ سال راج کرنے کے بعد ان کے پاس سوائے تین سو ستر کے کچھ اور ہے کوئی اور تو کام بتائیں جسے لوگوں کے بیچ میں جائیں سب سے بڑی بات ان سے ضرور پوچھیں کشمیر کی عزت کشمیر کی عظمت جو چار چنار تھے ان میں سے تین چنار بھی انہوں نے ڈبو دیئے خراب کردی ختم کر دیئے سرکار نے تو کشمیر کا جنڈہ کشمیر کی پہچان ہی چھیں کروڑوں روپیہ جو تھی کروڑوں روپیہ جو تھا اس کے اوپر آتا تھا وہ بھی لوگوں نے اپنے پاس رکھا کشمیر کی پہچان کیا ہے کشمیر کا جنڈہ تھا کشمیر کا جنڈہ تھا کشمیر کشمیر کہاں پر ہے کشمیر ہندوستان میں ہی ہے کشمیر کی الگ پہچان تھی کیوں الگ پہچان ہے آپ کی کیا پہچان ہے ہماری تو ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں اسی میں گرب رکھنے کی ضرورت ہے مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں ویر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا کہا گیا نا تو ہم سب سے پہلے ہندوستانی ہیں اس کے بعد ہم کشمیری پنجابی گجراتی مدراسی بنیں گے سب سے پہلے ہندوستانی بنیں اس میں فقر ہونا چاہیے سب کو ایسا سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے یہ بھی سمجھنے کی ایک آخر میں کوشش کریں گے باج باج سرکار کا دعویٰ ہے اب کی بار پچاس کے پار کیا آنے والے وقت میں آنے والے انتخابات میں باج باج سرکار پچاس کے پار جائی پی اے جی ڈی ساری کی ساری اکٹھی ہو کر بھی نہ بی ڈی سی ڈی ڈی سی نہ کسی اور چناب میں ہمیں ہرا سکی سب کے ساتھ اکٹھے ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکے تو آپ کو نہیں لگتا ہم لوگوں کو کام کر کر دکھا رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پہلی بار سڑک وہاں وہاں تک پہنچی یہاں پر ازادی کے بعد نہیں پہنچی پہلی بار بجلی وہاں پر پہنچی جہاں تک آج تک نہیں پہنچی پہلی بار وہ بزرگ مہلہ جس نے کہا میرے دو نہیں تین بچے ہیں اور جب پوچھا کہ دو بیٹے تو تجھے چھوڑ کے شنگر چلے کہ تُو یہاں گاؤں میں ہے اس نے کہا میرا تیسرا بیٹا موڈی آج بھی میرے ساتھ ہے جو مجھے ہر مینے پنشن دیتا ہے میرا گھر اس نے بنا کر دیا آج یہ وشواس ہے آج بہت چھوٹی بچی کو وشواس ہے جو بولتی ہے کہ میرے ٹیچرز نے اتنا ہومورک دے دیا موڈی جی ان سے کم کروائیں آج ایک بچے سے لے کے بڑے تک وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اور موڈی جی کا وشواس کرتا ہے تو آپ کو نہیں کیا لگتا ہے پچاس کوئی بہت بڑا آکڑا ہے اس سے اوپر بھی جانے کی امید رکھیے پی ایجیڈی تو دعویٰ کرتی ہے کہ سچا ہی کیا ہے کیا نہیں ہے آنکھیں میچنے سے کچھ نہیں ہوگا سچ جو ہے سب کو پتا ہے آج کا وہ کشمیری وہ نہیں رہا جس کو اب اپو بنا لیا کرتے تھے آج کا کشمیری وہ نہیں رہا جس سے چندہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور کچھ بولتے تو کرتے کچھ تھے آج کشمیری جاگ چکا ہے اور پانچ گز دوزار انیس کے بعد اس کو پتا لگ گیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کیا ہوتا ہے خیر جس طریقے سے باقاعدہ تو پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی بی جی پی کے سینئر لیڈر ابجید جی سے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ جمع کشمیر کی سیاست کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں انتخابات کو اور کس طریقے سے جو ہے آنے والے وقت میں جناعوں میں باجبہ سرکار آگے آئے گی دیکھتے رہیے ڈی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ